بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ان بیور جابز ایم تی کیو دی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو شمدید کہتا ہوں فرنڈزو آج ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں پنجاب پولیس پی ایش پی پرپیریشن سیریز ہے دو ہزار اکیس کا اور یہ اس کا ویڈیو نمبر ون ہے ٹاپک نمبر ایک ہے اور ایڈمن جو ہے عارف کنگ یہ میں نے بزاتی خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے اس کے علاوہ فرنڈز ہے اس کا جو پی ڈی ایف فائل ہے تو یہ ابھی میرے پاس موجود ہے لیکن ان سب کے پی ڈی ایف اس کے تقریباً بیس اس کے ویڈیوز ہوں گے اس سیریز میں اور جیسے ہی لاسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو سب کے لنکس جو ہیں پی ڈی ایف لنکس وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوں گا تو ہمارے ساتھ رہی گا اور ہمارے اسی ٹیپ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل والا آئیکن ہوگا اس پی بھی لاسٹ میں کلک کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملیں تو فرنڈز چلو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے کہ قیدیعظم محمد علی جنہ جو ہیں کب پیدا ہوئی یہ سوال ہے جواب اس کا ہے کہ قیدیعظم محمد علی جنہ جو ہیں اٹھارہ سو چھیتر ایسی کو کرچھی میں پیدا ہوئے ہیں اور قیدیعظم محمد علی جنہ نے گیارہ سپٹمبر انیس سو اٹھالیس کو کرچھی میں وفات پائی اس کے بعد سوال نمبر دو کو دیکھتے ہیں کہ قیدیعظم محمد علی جنہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کب بنے تو جواب جو ہے انیس سو چونتیس میں بنے تھے اس کے علاوہ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے یعنی کب بناتا قیام کا مطلب ہے کب بناتا یہ نینٹین زیرو سکس میں عمل میں آیا اس کے بعد سوال نمبر تری کو دیکھتے ہیں کہ قیدیعظم محمد علی جنہ نے کانگرس سے علیدگی کب اختیار کی انیس سو بیس میں اس سے علیدگی اختیار کی تھی مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ قیدیعظم محمد علی جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں انیس سو تیرہ میں شمولیت اختیار کی تھی انیس سو چھے میں بناتا انیس سو تیرہ میں اس نے جائن کیا تھا اور انیس سو بیس میں اس نے اس سے ریزائن کیا تھا سوال نمبر فور کو دیکھتے ہیں کہ کراچی کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کب کیا گیا جواب اس کا ہے کہ انیس جون انیس سو سنتالیس کو یہ کیا گیا اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا پہلا دارالحکومت ہے اور کراچی انیس سو سنتالیس سے انیس سو انسٹھ تک پاکستان کا دارالحکومت رہا انیس سو انسٹھ میں ایوب خان نے ایک نیا شہر تعمیر کر کے اسے دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ نیا شہر جو ہے کرنٹ اسلام آباد ہے اس کے بعد سوال نمبر فائف کو دیکھتے ہیں کہ قائدی اعظم محمد علی جینا گورنر جنرل آف پاکستان کب بنے تو جواب اس کا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں بنے تھے اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ قائدی اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے آپ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو سے گیارہ سپٹیمبر انیس سو اٹھالیس یعنی اس کی وفات کا دن ہے تک گورنر جنرل آف پاکستان رہے پاکستان میں ٹوٹل چار افراد جو ہیں یہ گورنر جنرل رہ چکے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے سوال نمبر سکس کو دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون جو ہے کس نے ایجاد کی گرام بل جو ہے اس نے ٹیلی فون کو ایجاد کیا مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ الیکزینڈر گرام بل ایک امریکن انجنیر تھا الیکزینڈر گرام بل نے ٹیلی فون اٹھارہ سو میں بنائی تھی اس کے بعد سوال نمبر آٹھ کو دیکھتے ہیں کہ بلپ کس نے ایجاد کیا تھا بلپ جو ہے اس کو ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ تامسن ایڈیسن ایک بزنسمن تھا اس کا تعلق امریکہ سے تھا اس نے نینٹی ایٹین سیونٹی نین میں بلپ ایجاد کیا تھا اس کے بعد سوال نمبر نین کو دیکھتے ہیں ایکس رے کس نے ایجاد کیا ایکس رے جو ہے رونجنٹن نے ایجاد کیا رونجنٹن رونجنٹن نے ایجاد کیا اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر اوہم رونجنٹن کا تعلق جرمنی سے تھا اس نے انیس سو پنجاسی میں اتفاقیہ طور پر ایکس رے ایجاد کیا سوال نمبر ٹین کو دیکھتے ہیں کہ جنگ ازادی کب شروع ہوئی جنگ ازادی جو ہے دس مئی اٹار سو ستاون کو شروع ہوئی پتر تفصیل اس کی یہ ہے کہ جنگ ازادی جو ہے دس مئی اٹار سو ستاون کو میرٹ سے شروع ہوئی اور یکم نومبر اٹار سو اٹاون کو ختم ہوئی اس جنگ میں مسلمانوں ہندوں اور سکھوں نے حصہ لیا لیکن ہندوں کی غداری کی وجہ سے اس جنگ میں شکست ہوئی سوال نمبر ٹین کو دیکھتے ہیں کہ اللی گرد تحریک کا آغاز کب ہوا جواب اس کا ہے اٹار سو پنجتر ایس پی میں ہوا مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللی گرد تحریک سر سید احمد خان نے اٹار سو پنجتر میں شروع کی اس تحریک کا مقصد مسلمانوں میں جدید تعلیم حاطل کرنا اور انگریزی دبان سیکھنے کے تحت پیدا کرنا تھی سوال نمبر ٹویل کو دیکھتے ہیں کہ کانگریز کو کب قائم کیا گیا جواب اس کا یہ ہے کہ کانگریز کو جو ہے اٹار سو پنجتری میں قائم کیا گیا اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ انڈیا نیشنل کانگریز کی بنیاد مسٹر اے او ہیوم یعنی اٹائیز دسمبر اٹار سو پنجتری میں رکھی تھی سوال نمبر ٹرٹین کو دیکھتے ہیں کہ شملہ وفد وائس رائے سے کب ملا تو یہ انیس سو چھے میں ملیتا اور مختصر تفصیل یہ ہے کہ یکم اکتوبر انیس سو چھے کو سر آغا خان کی قیادت میں پینتیس مسلم سربراہان کے ساتھ وائس رائے لارڈ منٹو اس ٹیم لارڈ منٹو تیس سے ملے سوال نمبر ٹرٹین کو دیکھتے ہیں تقسیم بنگال کب ہوئی تو اس کا جو کریکٹن سر ہے یہ نینٹین درو فائف میں ہوئی اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ سولہ اکتوبر نینٹین درو فائف کو وائس رائے آف انڈیا لارڈ کرزن یا کروزن جتے ہم کہتے ہیں نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور وائس رائے آف انڈیا لارڈ ہارڈنگ نے دسمبر انیس سو گیارہ میں تقسیم بنگال کو منصوح کر دیا سوال نمبر ٹرٹین کو دیکھتے ہیں معایدہ لکنو کب تیپ آیا تو معایدہ لکنو جو ہی یہ نینٹین سکسٹین میں ہوا تھا اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ معایدہ لکنو آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگرس کے درمیان دسمبر انیس سو سولہ میں لکنو میں تیپ آیا اور معایدہ لکنو کا بنیادی مقصد مذہبی جماعتوں کو صوبائی سطح پر قانون سادسی میں نمائندگی دینے سے متعلقہ تھا سوال نمبر سکسٹین کو دیکھتے ہیں کہ نظام خلافت کب ختم کیا گیا یہ انیس سو چوبیس میں ختم کیا گیا مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اتا تارکھ نے تین مارچ انیس سو چوبیس کو نظام خلافت کا نظام ختم کر کے جدید ترکی نظام کی بنیاد رکھی اور یہ اس کے ساتھ معایدے ہو گئے ترکی پر پابندیاں لگ گئی سو سالوں کے لئے یعنی جس کو ہم ایک صدی بھی کہتے ہیں سنچری بھی کہتے ہیں صدی بھی کہتے ہیں جس میں ہنڈرڈ ایر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ابھی دو ہزارتیز کی چوبیس میں ختم ہو رہی ہے یہ پابندیاں سوال نمبر تین کو دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی تو نہرو رپورٹ جو ہے انیس سو اٹھائیس کو پیش کی گئی اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ نہرو رپورٹ جواہر لال نہرو نے اٹھائیس اکس انیس سو اٹھائیس کو پیش کی نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی جس کے جواب میں قیدیعظم محمد علی جنہ نے انیس سو انتیس میں چودہ نقاط پیش کی ہیں سوال نمبر ایٹھین کو دیکھتے ہیں کہ دوسری گول میز کانفرنس کب منقض ہوئی یہ انیس سو بتیس میں منقض ہوئی مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کل تین کل تین گول میز کانفرنس منقض ہوئی اور تینوں کانفرنس لندن میں منقض ہوئی پہلا گول میز کانفرنس بارہ نومبر انیس سو تیس کو ہوا دوسرا کانفرنس دسمبر انیس وقت которs کو ہوا یہ تیسرا ہوگا اگر دوسرا ہے تو یہ انیس وقت 못 Secretary ہوگا ساییے friend مسٹیک ہو گئی ہے تیسرا گول میز کانفرنس انیس سو بتیس میں منقض ہوئی سوال نمبر 19 کو دیکھتے ہیں کہ قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی قرارداد پاکستان جو ہے 1940 کو منظور ہوئی اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرارداد پاکستان کو قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی قرارداد پاکستان محمد زفراللہ خان نے لکھی اور تیار کی جبکہ اے کے فضلحق صاحب نے پیش کی 1940 میں سوال نمبر 20 کو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے موقع پر آخری نبی جو آپ کے اور ہمارے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کہ قتل کیلئے جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس میں کتنی سردار شامل تھے گیارہ سردار تھے سوال نمبر 22 کو دیکھتے ہیں کہ وہ کونسا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اس کو چھمگادر کہتے ہیں اور یہ جو ہے چھمگادر یہ اس کا شمار میمالیا میمالیا اس چیز کو کہتے ہیں ان جانور کو کہتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں جیسے ہم انسان بھی اسی میں آتے ہیں ڈالفن بھی اسی میں آتا ہے اور چھمگادر جو ہے الٹا سوتا ہے سوال نمبر 22 کو دیکھتے ہیں کہ بندر کی کتنی دماغ ہوتے ہیں بندر کے دو دماغ ہوتے ہیں مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ بندر کا ایک دماغ کا مقصد اس کی جسم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جبکہ دوسری دماغ کا مقصد اس کی دم کو کنٹرول کرتا ہے سوال نوبر 23 کو دیکھتے ہیں کہ کس ملک میں دریا نہیں ہے تو اس کا کریکٹ آنسر یہ قوائد ہے جبکہ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی دریا نہیں ہے سوال نوبر 24 کو دیکھتے ہیں کہ چین اور پاکستان کی درمیان سرحد کی لمبائی کیا ہے تو اس کی لمبائی جو ہے 595 کلومیٹر ہے اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ بندری لائن قائم کرنے کیلئے پاکستان اور چین کی درمیان معایدہ جو ہے دو مارچ 1963 کو تیپ آیا تھا اس معایدے کو سائنو پاکستان معایدہ کہا جاتا ہے سوال نوبر 25 کو دیکھتے ہیں کہ کیٹو کا دوسرا نام کیا ہے کیٹو کے دوسرا نام جو ہے مانٹ ایوریسٹ سوری مانٹ مانٹ بولتے ہیں چھوٹی کو گوڈ وین آسٹن کہتے ہیں اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ کیٹو دنیا کی دوسری جبکہ پاکستان کی پہلی بلند ترین چھوٹی ہے اور کیٹو کی علچائی جو ہے 8,611 میٹر ہے کیٹو چینہ پاکستان بارڈر پر واقع ہے تو فرینڈز اس کے ساتھ ویڈیو ون کا اختتام ہوا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ جو ہے میں نے بزاعت خود ایڈٹ کی ہوئی ہے بزاعت خود یہ لکھی ہوئی ہے کسی کو ہارٹ کاپی میں بھی چاہیے تو میں انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے لیے صرف آپ نے اس کے کمپوزنگ اور کمپوزنگ نہیں سوری اس کا جو پرنٹ میں نکالوں گا اس کے پیسے آپ نے دینے ہوگی اس کے علاوہ آپ نے اپنی یہ جو پوسٹ آفیس کی فیس ہوتی ہے یہ بھی آپ نے دینے ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں آپ سب کو فری میں بیجوں گا اس کے علاوہ ہمارا یہ وٹسپ نمبر ہے اگر کسی کے پاس ایسی انفارمیشن چیدے ہو تو اب میں اپنی چینل پر شیئر کروں گا اور آپ سب کی اچھی سی اچھی تیاری کرواؤں گا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں جلدی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا تو فرنڈز ہماری ساتھ رئے گا ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے جوب دیں تکیزز کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں ایک بیل والا آئیکن ہوگا اس پی بھی کلک کیجئے گا تاکہ جیسے میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو ملے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا ایڈمین عارف کینگ کے ساتھ اللہ حافظ